اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سید فیاض حسین نکوی اور آپ علم نیوز کے توسط سے بہت سے لوگوں کو ملتے رہتے ہیں اور ہم ملاتے رہتے ہیں آج ہمارے ساتھ جس شخصیت کو آپ دیکھ رہے ہیں سید کامران حسین شاہ پاکستان فرس کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں اور انڈر نائنٹین میں اسی برطانیہ میں آ کر میچ کھیل چکے ہیں ان کا تعرف آپ سے کرواتے ہیں ملواتے ہیں اور کچھ سوال سنواتے ہیں اسلام علیکم شکریہ اللہ علیکم اسلام کب سے کرکٹ کھیل رہے ہیں میں 2003 سے کھیل لوں کرکٹ دو ہزار تین سے آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں جی اور پروفیشنل آپ کب ہوئے پروفیشنل میں ہوا جب 2005-6 میں جب میں پہلے سال انڈرائن ٹیم کھیلا اسلامباد کے لئے تو پھر اس کے بعد آپ پوری دنیا میں گئے پھر اس کے بعد جب میرا کیرین سٹارڈ ہوا اس ٹیم میں کلب کرکٹ سے بیسک سو میں کلب کرکٹ جب سٹارڈ کی تھی ڈیمنٹ کرکٹ کلب سے وہاں پہ کھیلا وہاں سے میں اپنے سینئر سے سیکھی سکھی کرکٹ جو مرے بڑے ہیں کلب کے وہ ماشاء اللہ کافی اچھے پلیر ہیں پھر اس کے بعد جب میں انڈرائن ٹیم 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 کیا اسلامباد کے لئے میں نے پرفارم کیا پہلے ہی سال ہی پھر مجھے ویسٹ انڈیز کے اگر ہیں مجھے ایک ماہت ملا پاکستان انڈر انٹین کا تو میں بڑا خوش نصیب ہوں اور میرے جو بڑے قلب کے ان کی کافی سپورٹ تھی اللہ کے شکر ہے کہ چلو سے ہی کرکٹ کا میرے والد صاحب کی بہت شعب تھا اور اس کے بعد جب میں کرکٹ کی فیلم میں آیا تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کرکٹ میں آپ کو مرنہ میں سکول پڑھوں بلکل بھی سکول نہیں گیا ہوا بلکل سکول نہیں پڑے تعلیم حاصل نہیں کی میں نے بلکل تعلیم حاصل میں دوسری کلاس تک سکول گئی اور پھر والد صاحب کی ڈیتھ ہو گی ڈیتھ ہونے کے بعد پھر گھر کے علادہ ایسے تھے جس کی وجہ سے پھر میرے بڑے بھائی ہیں عبرار پھر انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا یہاں پہ پاکستان میں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا بیٹ لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے پھر کلب میں میرے جو سینئر ہیں انہوں نے کافی ہیلپ کی جس کی وجہ سے مجھے کافی شوک تھا اور بھائی مجھے صرف یہی بولتا تھا کہ جو والد صاحب ان کے شوک کے لیے تم نے کرکٹ کھیلتا تھا مجھے کرکٹ کے اتنا شوک نہیں تھا میں اپنے والد صاحب کے شوک کے لیے کرکٹ کھیلتا وہ چاہتے تھے کہ آپ پرفیشنل بنے پرفیشنل بنے جب میں نے کرکٹ کھیلی تو پھر جب انڈر آنٹین کھیلی تو مجھے انڈر آنٹین میں توڑے بڑھ پیسے ملے تو اس سے مجھے کافی آئیڈیا ہوگا اور مجھے گھر سپورٹ ہونا چکو ہوگی پھر میں زیادہ منت کرتا تھا تو اللہ نے کیا کہ میں پاکستان کھیل گیا انڈر آنٹین تو جب پہلے سال کھیلا پھر ریجن کھیلا تو تھوڑے پیسے آئے تو پھر میں نے سوچا جائے کہ میں کیوں اور پہ کسی جگہ پہ کام کروں گا چھوٹا موٹا جس سے بہتری ہے کہ میں اسی فیلڈ میں زیادہ افرٹ کروں پھر میں کھیلا پھر اللہ نے بڑا کرم کیا پھر میں نے ایک سیئر بھی کھیلا پھر میں نے پرفون کیا ٹوزن سیور میں فرسٹر میں ادھر آیا انگلینڈ میں یہاں پہ میں نے پرفون کیا ونڈے کھیلا تھا چار ونڈے کھیلا تھا میں نے کافی اچھا پرفون کیا تھا ہماری کافی اچھی ٹیم تھی از ای بولر یا از ای بیٹسمن آل رنڈر کھیلتا تھا لیکن جب میں ریجن کرکٹ کھیلا تو لنڈر کھیلا ہوں نیزی بولر تو عشاء جی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر بھی آدمی ترقی کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے میں جی اپنے نام کے علاوہ کچھ بھی لکھنا نہیں آتا لیکن اللہ کا شکر ہے یا آپ کو اگر اپنے اوپر بلیگ ہے اپنے اوپر یقین ہے آپ کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میں جی تو صرف یہ تھا جو میں فرس ٹائم میں لیگ کھلنے آئے تھا لندن مجھے جب فرس ٹائم یہاں پہ موقع ملا تو اس کے پہلے میں آیا با تھا یہاں پہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا اور جب میں فرس ٹائم یہاں پہ آیا ہوں تو میرے لیے کافی مشکل تھا مجھے گھر سے بھی اور میرے دوست بھی کہتے تھے کہ یار تو کیسے انگلیش بولے گا کیا کرے گا تو یہ تو وہ بہت بہت رہے ہوتے ہیں ایسا کچھ بھی ہے لیکن مجھے اپنے پر کمپیڈنٹ ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی بھی کنٹری میں جاتا ہوں جب کہیں پہ بھی کھیلنا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر وہ کوئی بھی لینگویج یوز کرے ہیں تو میں ان کے ساتھ ان کے ساتھ بہت اچھی بات ہے ناظرین ایک سوٹا سا وقت لیں گے وقت کے بعد آکے آپ سے دوبارہ بات کریں گے سید کامران حسین ہمارے ساتھ ہیں اور تعلیم حاصل نہیں کی ٹیلنٹ کی وجہ سے برطانیہ میں اور دنیا کے مختلف مبارک میں پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں ڈاکٹر خواہ کسی بھی ملک کا ہو خواہ وہ روس لینڈ کا ہو اسے روس کی زبان آتی ہو اور وہ ڈاکٹر ہی ہوگا اسے علم جو ہے اس کو بلند کرتا ہے ایک وقت فق بات بارا ملاقات ہوتی ہے